موحب الوفاء بشد سصوح موحب الوفید امین اغرام موحب الوفاء بشد سصوح جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس میں اکثر لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے اپنی زندگی نہیں جانتے وقت کو صرف ہم دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو کام میں کس طرح لانا ہے کتنی قیمتی چیز ہے کتنی اہم چیز ہے اس سے اکثر لوگ غافل ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی قصر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالْصَّبَةِ قسم ہے زمانے کی بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وقت اثر مراد ہے اور اثر کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے یہ الگ تفصیل ہے تو بہرحال اثر کا وقت بھی زمانے کے اندر ہے اور اموم زمانہ لیا جائے تو وہ تو ہے ہی زمانہ تو قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے کی سارے لوگ خسارے میں مگر بچے کون جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے اسی حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی بات بیان کیا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی خبر دی ہے جو چلے گئے اور ناکام چلے گئے جانے کے بعد دنیا میں انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے وقت کی اہمیت سے غافل ہوتا ہے وقت کو صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے باقی جو اوقات ہیں اس کو ضائع کر دیتا ہے حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کسرت سے انلیمٹی اور اس میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کوئی قیفیت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر ذکر کریں یا صرف کھڑے ہو کر کریں ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹھے آتے جاتے کام کرتے حدیث میں آتا ہے اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رکھو اسی لیے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں جب وقت آتا ہے اجل آتی ہے موت آتی ہے تو پھر پچتاتے ہیں روتے ہیں افسوس کرتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحْدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ الْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ قَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا اچانک موت آتی ہے آج تک دنیا میں جتنے فلسفے آئے ہیں ہر ایک میں اختلاف ہوا ہے جتنے مذاہب آئے ہیں ایسے بدبخت بھی دنیا میں جیتے ہیں رہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات میں بھی اختلاف کی اللہ کو نہیں مانتے خالق و مالک کو نہیں مانتے لیکن موت ایک ایسی اٹل ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ موت پر سب کا اتفاق ہے ہر کافر ہر دہریہ ہر مشرق ہر بد مذہب یہ مانتا ہے کہ موت آتی ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہمیں پتا نہیں اللہ کے علم میں ہے تو جب موت آنے لگتی ہے تو پھر یا اللہ یا اللہ لعلی تھوڑی دیر مجھے بیج دے موت کو مؤخر کر دے رب برجعون لعلی اعمل صالحا تاکہ کچھ نیک عمل کر کے جاؤں ابھی تک تو ہستے کھیلتے غفلت میں ٹائم گزارا نیکی کیا نہیں نماز میں پڑی نہیں تو اب مجھے نیکی کے لیے تھوڑی سی محلت دے دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کل لا ایسا نہیں ہوگا اور دوسری آیت میں ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِي اتنی لمبی تمہیں عمر تو دیرہ چی تھی پچاس ساٹھ ستر اس سے نوے ضائع کر دیا اب تمہیں دنیا میں بھیجنے کا یا موت کو مؤخر کرنے کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعْمَارُ اُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ الَا سَبْعِينَ وَقَلِيلًا مَا يَتَجَاوَزُونَ میری امت کی اوسط عمر یعنی عام لوگوں کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوں گی وَقَلِيلًا مَا يَتَجَاوَزُونَ کم لوگ اس سے آگے جائیں گے اسی والے نوے والے ستر والے وہ کم لوگ ہوں گے لیکن عام جو عمریں ہوں گی وہ ساٹھ ستر کے درمیان ہوں گی تو اب یہ ساٹھ ستر کی جو عمر ہے یہ بہت کم ہے اخروی دندگی اتنی لمبی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا برزخی ایام ماباد الموت کی جو زندگی ہے ایک دن وہاں کا دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ہزار سال کا ہوگا ہزار سال کا ایک دن ہوگا تو جس آدمی کی ٹوٹل زندگی ساٹھ سال ہے پچاس سال ہے ستر سال ہے وہ ایک دن کے حساب سے اس کی کیا حصیت بنے گی دو ڈھائی تین منٹ کی زندگی ہے ہمیں یہ حکم ہے کہ اس زندگی کو صحیح گزارو اس وقت کو صحیح گزارو تاکہ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے لئے رکھی ہے جنت میں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُدْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ انسان سوچ نہیں سکتا کوئی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے کسی کان نے سنا نہیں ہے ایسی نعمتیں موجود ہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں غفلت میں زندگی گزارو مرنے کے بعد پھر کہو لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَاقُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اے کاش کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جاتا ہے اب میں نیک ہو جاتا ہے وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا خُرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اے اللہ چیخیں گے چلائیں گے پچھتائیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیجے یا اللہ دنیا میں بھیجے اللہ تعالیٰ کہیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ اتنی عمر تو دیرہ کی تھی تمہیں وَوُدْعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومًا إِلَّا نَفْسًا كِتَابَ رَكِي جَائِجِي وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأْ كِتَابَ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا قیامت کے دن انسان کا آمال نامہ کتابی شکل میں اس کے گردن میں لٹکایا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے انسان اپنی کتاب خود پڑھ لے اور کتاب بنتی کیسے ہے یہ ہمارا جو دن اور رات گزرتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں دو فرشتے آپ نے نام سنا ہوگا ان کی ڈیوٹیاں ہیں شفٹو میں نائف شفٹ فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں آج مثلا چوبیس ستمبر تھا آج عبداللہ عبدالرحمن سمی اللہ عبدالحکیم عبدالسمی جو بھی ہے ایک صفہ صبح فرشتے شروع کریں گے فلاہ نماز میں آیا نہیں آیا اس کے بعد کیا کیا پھر کیا کیا پھر کیا 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 کھایا کیا بولا کیا کہا سب کچھ لکھا جائے گا اثر تک اثر کی نماز میں یہ بھی ہوں گے اور نائٹ شفٹ والے فرشتے بھی ہوں گے دونوں ٹی میں ہوں گے اسی لئے فرمایا حافظو على الصلاوات والصلاة الوسطا ساری نمازوں کا احتمام تر خاص طور پر وسطا یعنی اثر کی نماز اس لئے کہ اس میں بھی دونوں ٹی میں ہیں پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں نائٹ شفٹ والے آتے ہیں اب وہ صفے کی دوسری طرف انسان کا آمال نامہ لکھنا شروع کرتے ہیں اثر سے مغرب مغرب سے اشاہ اشاہ سے فجر تک تو یہ ایک کتاب بن جاتی ہے اسی لئے فرمایا ایک کتاب یہ کتاب آپ کی مکمل ہو گئی مرنے کے ساتھ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گئی اب موت کے بعد قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا بل اللہ کہیں گے پڑھو اپنی کتاب تفا بنفسی کلیو مالے کا حسی ہمیں کچھ کہنے کی ضرور نہیں ہے خود کافی ہوگی اب کتاب جب کھلی ہوگی انسان پڑھے گا تو پھر کہے گا ما لہادل کتاب کسی کتاب ہم تو غفلت میں خواب میں فضولیات میں ادھر ادھر زندگی گزارتے رہے کبھی نے سوچا جی لکھا جا رہا ہے لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاہا ووجدو ما عملو حاضرہ کوئی چھوٹی بڑی بات جو انسان نے دنیا میں کی ہے چھوٹا بڑا کام جو کیا ہے نہیں چھوڑا ہے اس کے اندر موجود ہے انہا انتکم اثقال حبت من خردل فتکن فی سخرا او فی السماوات او فی الارض یعطی بھی اللہ انسان نے کوئی بھی عمل کیا ہو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ آپ کے نام عامال میں جمع ہوگا اب یہاں پر انسان حیران پریشان یا اللہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ جب انسان دیکھے گا ہر خیر جو اس نے کیا ہے ہر برائی جو اس نے کیا ہے وما عملت من سو تودلو ان بینہا وبینہو امدم بعیدہ اب کہے گا یہ کتاب میرے سامنے سے دور کیوں نہیں کی جاتی یہ کتاب ہٹائی کیوں نہیں جاتی لیکن نہیں ہٹایا جائے اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا عبادی میرے بندوں تمہارے اپنے عمال میں نے کوئی کمی بیشی نہیں کیے کوئی عمل کسی نے نہ کیا ہو میں نے لکھا ایسا بھی نہیں ہے کوئی گناہ کسی نے نہ کیا ہو میں نے اضافی لکھا ایسا بھی نہیں ہے اپنے عمال ہیں تمہارے تمہیں موقع ملا تمہیں وقت ملا تمہیں صحت ملے تمہیں سب کچھ ملا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اللہ کی توفیق سے نیک عمل زیادہ ہیں اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کی برائیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں اس نے وقت زائد کیا دنیا میں اپنے آپ کی ملامت کرے اپنے نفس کی ملامت کرے اس لئے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ آدمی تمہیں اچھا آدمی وہ ہے جس کے عمر لمبی ہو عمل اچھا ہو تو جتنی عمر لمبی ہوگی اتنی نمازیں زیادہ ہوں گی اتنی تلاوتیں زیادہ ہوں گی اتنے کسی کا صلح آپس میں ملانا زیادہ ہوگا ذکر زیادہ ہوگی حرب نیکی زیادہ ہوگی اور اگر برا آدمی ہے اتنی نیک گناہ زیادہ ہوں گے نمازیں چھٹی بھی ہوں گی بد اخلاقیاں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس لئے آج صرف یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ عمر ہے ہمارے پاس امانت ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیج دو بیج دو بیج دو ادنی لی کررہ تنفاقون من المحسنین اس موضوع کی بہت ساری آیات ہیں وہاں چیخ 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 چلا کر کہیں گے یا اللہ دنیا میں بیج ہے بس غلطی ہوگئے اب ہم ٹھیک ہوں گے لیکن اللہ تعالی جو ہمارے نفسیات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ بیج دے بیج دے بیج دے چلو ان کی بات مان لیتے ہیں اگر ان کو بیج بھی دیں اگر ان کے مطالبے کے مطابق دنیا میں بیج بھی دیں تو دنیا میں پھر یہ وہ کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نیکی کریں گے تو میں کہا کرتا ہوں آج کس کو پتا نہیں ہے لیکن نماز چھوڑنا حرام ہے بے نمازی جہنم جائے گا ما صلقکم فی سقر ایک دوسرے سے جہنمی پوچھیں گے بھائی تم کیسے جہنم پہنچے تم کیسے تم کیسے تو بے نمازی کہے گا یار میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا اس لئے پہنچا تو نماز چھوڑنا کوئی معمولی جرم ہے سود کھانے والا جہنمی ہے سب کو پتا ہے رشوت کھانے والا لینے دینے والا جہنمی ہے سب کو پتا ہے ماں باپ کا نافرمان جہنمی ہے سب کو پتا ہے اسی طرح بڑے بڑے جرائم قتل زنا شراب کتنے بڑے جرائم ہیں آج مسلمان کلمہ گو سارے کام کرتا ہے پتے ہیں پھر بھی کرتا ہے تو اسی لئے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کے لئے ہماری عمریں پتا نہیں ہم میں پچاس سال والا بھی ہے ساٹھ سال والا ستر سال والا تیس پینتیس سال والا بھی ہے یہ عمر ہماری ہے حساب ہم نے دینا ہے کسی اور نے نہیں دینا ہے اس لئے اپنی عمروں پر رحم کھاؤ کم از کم پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھو اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم بھی چھوڑیں گے بعد میں پڑھیں گے بعد کس نے دیکھا ہے کتنے ایسے واقعات ہیں رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے چائے پیتے پیتے دو گھونٹ اندر دو گھونٹ باہر وہی لڑک جاتا ہے آدمی کتنے واقعات ہیں تو انسان کی زندگی کا کوئی پتا نہیں ہے اس لئے اپنی زندگی پر رحم کھاؤ اپنے بچوں پر رحم کھاؤ اللہ کی قسم رزق تمہیں تلاش کرتی ہے جس رزق کے لئے آج ہم اور آپ اندے بہرے گونگے ہو کر رات دن ایک کر کے فرائز بھی چھوڑے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ اپنی مقدر سے زیادہ نہیں کھا سکتے دو روٹی کھانا ہے دو ہی کھاؤ گے تین کھانا ہے تین ہی کھاؤ گے دو والا تین نہیں کھا سکتا دو والا ایک نہیں کھا سکتا ہے حدیث میں آتا ہے یہاں تو ہم عربی خطبہ ہوتا ہے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا اَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُود حَتَّى تَسْتَقْبِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُ اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهُ آگاہ رہو علا یہ حرف تنبیہ ہے علا حشیار آگاہ رہو کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ بھی مکمل نہ کرے اپنا رزق مکمل کر کے ہم دنیا سے جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم اتنا کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو پھر ادھر ادھر کا ہاتھ پھر حرام کی طرف مارنا اور غلط کاموں کی طرف اٹھانا کتنی بری بات ہے اس لئے ایسا نہ ہو کہ آپ حلال حرام جائز ناجائز ایک کر کے چلے جائیں حساب کتاب آپ سے ہو اور بچے اور آپ کے بعدوالے آپ کے مال میں مزے کریں ایسا نہ ہو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی بناو بچوں کو سیدھے راستے پر لگاؤ دینی علم ان کو سکھاؤ دین کے خوان بناو کل کو وہ آپ کے کام آئیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو صحیح کہنے کی حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنی زندگی ہے اپنا حساب دینا ہے خود اس کے قدر کریں اس کو ضائع نہ کریں پانچ وقت نماز پڑھیں گھر بار بچوں کو چھوڑ کر ہم آئے ہیں حلال کمائی کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کے بعد جو وقت آپ کے پاسے بہترین کاری ہیں آپ کے دعا میں الحمدللہ اپنی نماز ٹھیک کریں اپنی تلاوت ٹھیک کریں اپنے اخلاق درست کریں جب آپ گھر جائیں تو لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ قطر سے حاجی صاحب بہت اچھا نیک اور صالح اور باشرہ اور صحیح قرآن والا صحیح نماز والا آیا ہے اپنے بچوں کو سکھائیں اپنی بیوی کو سکھائیں یہ اللہ نے اچھا چانس دیا ہے اس کو ضائع نہ کریں اللہ تعالی ہمیں کہنے اس نے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے